موسیقی 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 تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ٹیوٹا کا موڈل ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کے اوپر یہ لائٹیں لگی ہوئیں وہ لگائی تھی تو اب ہم نے یہ جو گاڑی کے اندر چھوٹی سی لائٹیں لگی ہوئیں ان کو اتار کر اس گاڑی کے اوپر لگا دیں گے تو یہاں پر پھر جلدی سے ہم ان گاڑیوں کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ابھی گیم کو پہلے کلوز کر دیں یہاں پر اپن آئی وی کو میں اپن کر لیتا ہوں یہاں پر موڈ فولڈر میں میں نے انسٹرول کیا ہوا ہے ان گاڑیوں کو یہاں پر موڈ فولڈر کو اپن کریں موڈ فولڈر میں اگر آپ کے پاس ایکس چونسٹ ای والی فائل ہے تو ٹھیک نہیں تو آپ نے اس کو جی ٹی اے فائف کے مین فولڈر سے کوپی ٹو موڈ فولڈر میں کر لینا ہے یہاں پر اس کو اپن کر لیں لیول کو اپن کر لیں جی ٹی اے فائف کو اپن کر لیں وہیکلز آر بی ایف کو اپن کر لیں یہاں پر پہلے ہم سرچ کر لیتے ہیں پولیس والی گاڑی کو تو یہاں پر یہ جو ہمارے پاس گاڑی ہے ہم اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے جو ٹیکسر ہیں وہ بھی یہاں سے ہم نکال لیتے ہیں یہ والی فائل اب یہاں پر ہم اسی فولڈر میں سیکنڈ گاڑی جو ہے اس کو یہاں پر ٹائپ کر لیتے ہیں یہ والی گاڑی یہاں پر اب ہم اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں اس کے بھی یہاں پر ہم ٹکسر ایکسپورٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ چار فائلیں جو ہیں یہ ہمارے پاس آ چکی ہیں اب یہاں پر زی مولر کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پر اپنے فائل کو پر آ کر امپورٹ کر لینا ہے اس گاڑی کو جو پولس والی گاڑی ہے پہلے ہم اس کو امپورٹ کریں گے یہاں پر دیکسٹوپ کے اوپر ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے یہ والی اور یہاں پر ہم اس کے ٹکسر جو ہیں یہیں پر ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ اور یہاں پر یہ ٹکسر والی ہمارے پاس فائل ایس کو اوپن کر لیں یہاں پر اور import کر لیں L0 کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پر یہ گاڑی ہے مکمل طور پر ہمیں show ہو جائے گی یہاں پر یہ جو پلس ہائی لکھا گیا یہاں پر plus کے اوپر کلک کریں چیسز plus کے اوپر کلک کر دیں یہاں پر ہمیں یہ سائرن والی جو لائٹیں ہیں یہ مل جائیں گی یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں پر یہ سائرن نمبر 14 سے لے کر ہم نے سائرن نمبر 7 تک یہ تمام فائلیں جو ہیں اس فائل سے نکال لینی ہے تو یہاں پر سائرن نمبر 7 کے اوپر آپ کلک کریں shift کو press کر کے سائرن نمبر 14 کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پر یہ تمام فائلیں آپ کے پاس select ہو جائیں گی اب ان کو آپ نے اٹھا کر یہاں سے drag کر دینا ہے اس فائل سے باہر تو یہ فائلیں جو ہیں ہماری اس فائل سے باہر آ چکی ہیں ابھی اس کو minus کے اوپر کلک کر کے hide کر دیں اس گاڑی کو اور اس میں ہمارے پاس جو فائلیں ہیں یہ والی جو لائٹیں ہیں ہم نے ان کو رکھ لینا ہے اور یہاں پر یہ جو اس کی سائرن والی بڑی لائٹ ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس یہ extra one میں یہ لائٹ آ رہی ہے اس کے اوپر right click کریں edit کے اوپر آ جائیں اور ڈیلیٹ کر دیں یہاں پر اب اس فائل کو بھی آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ 1,2,3,4,5,6,7,8 جو لائٹیں ہیں وہ رہ چکی ہیں تو یہاں پر اب ہم اپنی دوسری جو گاڑی ہے اس کو import کر لیتے ہیں یہاں پر اس فائل کو اور یہاں پر اس کے texture جو ہیں ان کو بھی یہاں پر add کر لیتے ہیں import کر لیتے ہیں اس فائل کو یہاں پر ہمارے پاس جو گاڑی ہے وہ اس وقت import ہو چکی ہے اب یہاں پر اس گاڑی کو ہم hide کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک ایک لائٹ کو ہم select کر کے گاڑی کے اوپر لگا دیں گے یہاں پر سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس front کے اوپر لائٹ ہیں ہم ان کو لگائیں گے یہاں پر siren number 7 اور 8 تو باقی تمام کو hide کر دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر quadr کے اوپر کلک کریں اور اس کو یہاں پر select کر لیں اب یہاں پر آپ نے modify میں آ جانے move tool کے اوپر کلک کریں اور اس فائل کو یہاں سے اٹھا کر تھوڑا سا forward یہاں پر کر لیں اب اس گاڑی کو show کر لیں یہاں پر اب ہم اس کو set کریں گے یہاں پر zoom کر لیں اس window کو بڑھا کر لیں اور یہاں پر 3D میں اس کو check کر لیتے ہیں ابھی تو یہاں پر ابھی zoom کر کے اس کو پھر check کر لیتے ہیں repeat تو یہاں پر یہ front کے پر ہمارے پاس جو light ہیں وہ fit ہو چکی ہیں اب یہاں پر ہم back lightوں کو یہاں پر fit کریں گے اور یہاں پر یہ جو grill میں لگیں گے ان کو fit کریں گے یہاں پر اب ان کو hide کر دیں اور 9 اور 10 کو open کر لیں اس گاڑی کو بھی hide کر دیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس دونوں آ چکی ہیں light ہیں ان کو یہاں پر select کر لیں اور یہاں پر اس window میں ان کو تھوڑا سا move کر لیں گے front کی طرف گاڑی کو show کر لیں اب یہاں پر ان lightوں کو آپ نے اٹھا کر اس کے اندر fit کر دینا یہاں پر تو یہ front کے اوپر بھی fit ہو چکی ہیں lightیں اب ان کو hide کر دیں اب یہ جو back lightیں ہیں back شیشے کے اوپر جو لگیں گے ان کو show کر لیں ایک طرف والی کو یہاں پر یہ 11 اور 12 کو اب open کر لیں گاڑی کو hide کر دیں یہاں پر اس کا جو back view کر لیں اور یہاں پر اب ہم اس file کو select کر لیتے ہیں اس window میں خدا سا اس کو پہلے ہم یہاں پر back side کے اوپر move کر لیتے ہیں اب یہاں پر گاڑی کو show کر لیں اس window کو بڑا کر لیں ان lightوں کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر یہاں پر back window اس side کے اوپر open کر لیتے ہیں تو اب اس کو یہاں سے move کر کے ہم یہاں پر fit کر دیں گے یہاں پر تھوڑا سا اس کو up side کی طرف move کر دیں یہاں پر تو اس طرف بھی ہمارے جو lightیں set ہو چکی ہیں اب یہاں پر ان کو hide کر دیں اور 13 اور 14 کو open کر لیں اس گاڑی کو پھر hide کر دیں ان کو select کر لیں یہاں پر اب ان کو تھوڑا سا move کر دیتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر پھر گاڑی کو show کر لیں اور ان کو یہاں پر ایسے ہی back side کے اوپر fix کر دیتے ہیں یہاں سے پکڑ لیں اس کو اور یہاں پر move کر دیں یہاں پر اب تمام لائٹو کو شو کر لیں یہاں پر گھاڑی کو ابھی ہائٹ کر دیں اور یہاں پر تمام لائٹو کو سلیٹ کر لیں آپ نے یہاں پر ڈسپلی میں آ جانا ہے یہاں پر سینٹر لوکل ایس ایس کے اوپر کلک کریں اور ان کے اوپر کلک کر دیں تاکہ تمام لائٹو کو یہاں پر سینٹر ہو جائے اب یہاں پر سلیٹ میں آ جائیں نان کے اوپر کلک کریں اور تمام لائٹو کو انسلیٹ کر دیں یہاں پر اب یہ جو ہمارے پاس فائلیں ہیں سائرن نمبر سات سے لے کر فورٹین تک ان کو یہاں سے ہم سلیکٹ کر کے اس گاڑی کے اندر ڈریک کر دیں گے یہاں پر چیسز والی فائل کو بھی اوپن کر رہے ہیں یہاں سے ان کو پک کر لیں یہ جو سانڈ آف والی فائل ہے اس کے نیچے بلکل ڈریک کر دیں تو یہاں پر یہ جو لائٹیں ہیں ہماری گاڑی کے اندر فکس ہو چکے ہیں شو آل کر دیں تو یہاں پر اگر ہم ان لائٹوں کو اسی گاڑی کے اوپر چلانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پھر ان کے نیم جو چینج کرنے پڑیں گے یہاں پر جیسے کہ ہمارے پاس اس میں ایکسٹرا وان اور ایکسٹرا فور ہے یہاں پر ایکسٹرا ٹو ایکسٹرا تھری ٹائپ کرنا پڑے گا یعنی میں آپ کو دونوں طریقوں سے فائل یہاں پر سیو کر کے چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر پہلے ہم اس کا نیم جو ہے وہ چینج کریں گے اس فائل کا جو نیم ہے وہ ایکسٹرا ٹری رکھ دیتے ہیں یہاں پر ایکسٹرا وان اور ایکسٹرا فور ہمارے پاس ادھر ہے تو یہاں پر ایکسٹرا فور تک ہماری جو فائل نے ریڈی ہو چکی اب ان تمام فائلوں کا آپ نے ایسے نیم چینج کرتے جانا ہے ایکسٹرا فائیو سیکس سیون ایٹ نائن ٹین یہاں پر ہمارے پاس ایکسٹرا ٹین تک جو فائلیں میک ہو چکی ہیں اب یہاں پر ہم اس کو اسی فائل میں ایکسپورٹ کریں گے یہ جو گاڑی ہے ہمارے پاس اس میں تو یہاں پر آپ نے اسی فائل کا جو نیم ہے اس کو پہلے آپ یہاں پر کوپی کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نیو فولڈر جو ہے اس کو ایک میک کر لیتے ہیں اور اس فولڈر میں اس فائل کو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایکسٹرا ٹین اور ایکسٹرا نائن جو مٹیریل ہے وہ یہاں پر ورک نہیں کرے گا باقی تمام material جو ہے ہمارا وہ یہاں پر ورک کرے گا اس گاڑی کے اندر تو یہاں پر اب ہم دوسری فائل کو یہاں پر spawn کر لیتے ہیں یہاں پر ہم undo کر دیتے ہیں ان تمام فائلوں کو یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے یہاں پر یہ جو ہمارے پاس سائرن کے نام سے شو ہونی چاہیے فائلیں یہاں پر آپ نے undo کر دینا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس 7 سے لے کر 14 تک جو سائرن کے نیم سے فائلیں شو ہو رہی ہیں تو یہاں پر اب ہم اس فائل کو نیم جو ہے یہاں پر change کر لیتے ہیں پولیس کوپی کر لیتے ہیں اس نیم کو اور اب یہاں پر ہم اس کو export کر لیتے ہیں اسی نیم سے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو پولیس نیم کی فائل جو ہے وہ بھی export ہو چکی ہے اور دوسری فائل بھی تو یہاں پر ہم دونوں طرف اس کو replace کر دیں گے یہاں پر ابھی اس کو hide کر دیتے ہیں یہاں پر اب آپ نے open iv کو open کر لینا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو stunnier نام کی فائل ہے اس کے ساتھ ہم اس کو یہاں پر ریپلیس کریں گے یہاں پر پہلے آپ نے اپن آئی وی کو انیبل کر لینا ہے ایڈی مور کے اوپر کلک کریں یہاں پر ٹک کر دیں اور یہاں پر یہ جو فائل ہے ہمارے پاس پہلے ہم اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں نیو فولڈر میں ہم نے اس کو سیف گیا تھا دیکسٹوپ کے اوپر تو یہاں پر یہ ہمارے پاس فائل ہے اس کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں اب اس فائل کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر اس کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس جو فائل ہے وہ ریپلیس تو ہو چکی ہے لیکن یہاں پر ہمیں ان کے ٹکچر جو ہیں وہ ایڈ کرنے پڑیں گے اس کا نیم چینج کریں گے پولیس یہاں پر پہلے ہم اس کے جو ٹکچر ہیں وہ نکال لیں گے یہاں سے تو یہ سمپل یہ والا ٹکچر ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں اس کو کلوز کریں اب پھر اسی فائل کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں اس کے یہ جو ہمارے پاس ٹکچر ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے ایمپورٹ کے اوپر آجئے اور یہاں پر دیکسٹوپ کے اوپر دیکسٹوپ کے اوپر ہم نے وان این ٹو یہ ٹکچر جو ہے اس میں سے نکالیں ان کو ادھر ایڈ کر کے آپ نے سیو بردینا ہے یہاں پر ہمارے جو ٹکچر ہیں وہ اس طرف ایڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم نے سیکنڈ کام کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹوں کے اوپر جو ٹکچر ہیں وہ اپلائے ہو چکے ہیں اب یہاں پر اس گاڑی کو ہم نے پولیس فائل کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے تو یہاں پر پہلے ہم اس کے جو ٹکچر ہیں ان کو یہاں پر ایک اور نیو فولڈر بنا لیتے ہیں اور اس فولڈر میں ہم یہ تمام ٹکچر جو ہے ان کو ایکسپورٹ کریں گے یہاں پر آپ نے یہ ایکسپورٹ آل ٹکچر لکھا رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پر آپ نے جس فائل میں یہ ٹکچر ایکسپورٹ کرنے وہ فائل یہاں پر چوز کر لیں تو یہاں پر میں یہ جو بی ایم پی فائل ہے اس میں ٹکچر کو ایکسپورٹ کر لوں گا نیکسٹوپ کے اوپر نیو فولڈر ٹو اور یہاں پر ہم اس کے ٹکچر جو ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپورٹ کر لیں گے یہاں پر ہمارے پاس جو اس کے ٹکچر ہیں وہ ایکسپورٹ ہو چکے ہیں اس فولڈر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے پولیس کار کو اپن کر لینا ہے پولیس کار میں ہمارے پاس فی الحال یہ گاڑی ہے اس کے ساتھ ہم اس گاڑی کو ریپلیس کریں گے یہاں پر رائٹ کلک اس کے اوپر ریپلیس اور یہاں پر آپ نے بیک آ جانا ہے نیو فولڈر میں یہاں پر پولیس اس کو اپن کر لیں اس کے بعد یہ اس کی سیکنڈ فائل ہے اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے یہاں پر آپ اس کو چیک کر لیں تو یہاں پر آپ اس کے اوپر گاڑی کے اوپر جو ٹکسر ہے وہ اپلائے کریں گے ہم تو یہاں پر ہم نے اس کے جو ٹکسر ہیں ان کو اوپن کریں گے یہاں پر امپورٹ اور یہاں پر یہ جو فائل ہم نے ڈیکسٹوپ کے اوپر رکھی تھی نیو فولڈر ٹو ان میں تمام یہ جو ٹکسر ہے آپ نے سلیکٹ کر لینے اوپن کر لیں اوکی کر دیں accurate ہو چکی گاڑی تو یہاں پر ہم ان دونوں گاڑیوں کو spawn کریں گے اور دونوں گاڑیوں کو میں آپ کو فرق چیک کرواؤں گا تو یہاں پر آپ نے یہ جو سٹینئر نام کی یہ فائل جو ہے یہ ضرور make کر لینے اگر آپ اس کو make نہیں کریں گے تو آپ کی گاڑی کی جو light ہیں وہ work نہیں کریں گے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ فائل جو make کی تھی تو اس کو میں نے ELS mode میں drag کیا تھا یہاں پر GTA 5 کے main folder میں یہاں پر ابھی آپ کو check کروا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو drag کیا ہے لیکن اس میں میں نے تھوڑی سی setting جو ہے وہ change کی ہے تو یہاں پر ابھی اس کو میں open کر کے آپ کو check کروا دیتا ہوں edit mode کے اوپر آجیں تو یہاں پر میں نے جو اس کی setting change کی ہے وہ اس میں extra 4 تک تھا یہاں پر یہ جو ہماری setting یہاں تک تھی یہ صرف یہاں تک تو یہاں پر ہم نے اس کے اندر extra lightیں جو ہیں وہ بڑھائی ہیں ان کو own کرنے کے لیے تو اس setting کو ہم نے یہاں پر یہاں تک extra 11 تک بڑھا دیا اگر یہاں پر ہمارے پاس extra element تک اس میں lightیں ہوں گئیں تو وہ چلیں گے تو same یہ setting آپ نے note کر لینے آپ نے بھی اس کو اگر جتنی گاڑی کے اوپر یہ lightیں آپ fix کرنا چاہتے ہیں same اسی طرح سے اسی setting کے آگے یہ setting ابھی میں آپ کو یہاں سے cross کر کے checkerوا دیتا ہوں یہ کتنی تھی یہاں سے cut یہاں پر تو یہ same ہمارے پاس original setting یہاں پر ایسے ہمارے پاس show ہوگی یہاں پر آپ نے اس file کو ایسے copy کر لینا یہ جو true والی file ہے یہاں سے آپ نے اس کو copy کرنا ہے ایسے copy کر کے اس کے next والا جو part ہے یہاں پر آپ نے اس کو control v کی مطر سے ایسے drag کرتے جانا ہے تو یہ تمام file ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ add ہو جائیں گی extra 11 تک اس سے بھی مزید آپ lightیں جو ہے وہ گاڑی کے اندر لگا سکتے ہیں اور آپ نے یہ setting copy کر کے یہاں پر ایسے paste کرتے جانا ہے تو وہ جتنی lightیں ہوں گی وہ آپ کی enable ہو جائیں گی گاڑی کے بعد یہ false ہے اس کو بھی میں true کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک یہ light تو یہاں پر ہماری جو setting اس وقت مکمل ہو چکی ہے تو اس file میں آپ نے same as a setting کر لینا ہے اس کو control s کی مطر سے save کر دیں اب اس file کو close کرنے تو یہاں پر ہم نے دونوں گاڑیوں کو replace کر لیا تو یہاں پر اب ہم اپنی game کو play کر کے چیک کر لیتے ہیں گاڑیوں کو تو یہاں پر ہماری جو gameیں وہ play ہو چکی ہے یہاں پر ابھی ہم دونوں گاڑیوں کو یہاں پر spawn کر لیتے ہیں اس وقت وہ چل پڑی ہیں لیکن یہاں پر یہاں پر ہماری جو گاڑی ہے یہاں پر spawn ہو چکی ہے اب اس کو ہم پہلے یہاں پر side کے اوپر پار کر لیں تو یہاں پر جیسے میں جے کو press کروں گا دو مرتبہ تو یہ اوپر والی lightیں جو ہیں وہ چل پڑیں گے اب تیسری دفعہ پھر جیسے میں نے press کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو نیچے والی lightیں ہیں وہ اور پیچھے والی یہ جو lightیں ہیں اس وقت وہ چل پڑی ہیں یہ lightیں جو ہیں ہماری اس میں color change نہیں ہوئے تو اس model میں ہماری lightوں کے color نہیں change ہوئے تو اس لئے میں نے اس گاڑی کو دوسری گاڑی کے ساتھ بھی replace کیا یہاں پر ابھی ہم اس گاڑی کو بھی spawn کر لیتے ہیں اور check کر لیتے ہیں کیا اس میں یہ ہماری lightوں کے color جو ہیں وہ change ہوئے ہیں کہ نہیں تو یہاں پر ابھی پھر ایفیڈ کی محصر منیٹرین کو اوپن کر لیں اور یہاں پر اب آپ نے آجنا input model یہاں پر police type کریں اور enter کر دیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس طرف بھی ہماری جو گاڑی ہے وہ spawn ہو چکے اور یہاں پر پہلے ہم تھوڑا سا اس کو رات time میں واپس لے جائیں یہاں پر اور یہاں پر جیسے میں J کو press کروں گا یہ اوپر والی lightیں چلنی شروع ہوگی اب پھر جیسے میں press کروں گا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہماری جو دوسری lightیں ہیں وہ یہاں پر چل رہی ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس وقت اس file میں اگر آپ original file میں اس کو save کریں گے تو original file میں آپ کی یہ جو lightیں ہیں وہ ایسے color میں نہیں آئیں گی وہاں پر start تو ہو جائیں گی چلنا لیکن یہاں پر یہ دے سکتے ہیں آپ color میں ہی یہ blink کر رہی ہیں تو اس طرف یہ آپ دیکھ لیں وہ white میں ہی working کر رہی ہیں اور اس طرف آپ دیکھ لیں جو color ہے original lightوں کے ان میں یہ work کر رہی ہیں تو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب آپ کو جو طریقہ اچھا لگے آپ نے اس میں گاڑی کو convert کر کے change کر لینا ہے تو مجھے فیلحال یہ جو پلس والی گاڑی کا یہ طریقہ جو ہے یہ اچھا لگا ہے جس میں ہماری گاڑی کی یہ جو lightیں ہیں یہ بالکل accurate یہاں پر آپ دے سکتے ہیں working کر رہی ہیں یہ جو گاڑی ہے یہ زیادہ perfect ہمیں لگ رہی ہے اس میں ہماری گاڑی کی جو تمام lightیں ہیں وہ بالکل accurate work کر رہی ہیں تو اس گاڑی میں simple جو white color میں ہیں یہ lightیں blink کر رہی ہیں تو اس میں مکمل طور پر یہ lightیں کلروں کے ساتھ blink کر رہی ہیں تو یہاں پر آپ کو جس موڈ میں گاڑی اچھی لگے آپ نے اس موڈ میں گاڑی کو کنولٹ کر لینا ہے تو یہاں پر مجھے تو یہ موڈ اچھا لگا ہے اس لئے میں نے اس میں اس کو کنولٹ کر لیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پھر مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر ایسی امیزنگ اور ایم فومیٹی ویڈیو آسانی کے ساتھ ملتی رہیں تو آج کے لئے میں اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ